بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بیورز کسی آپ میں آج ریسپی لے کے آئیں اس سنگھاڑے کی جو سردیوں کی سوگاہت ہیں اور یہ سنگھاڑے بن کے بہت مزے کے بہت مزہ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے ایک کلو سنگھاڑے لیے ہیں اس کو میں نے ایک پریشر میں دو گلاس پانی ڈال کے اوپر سٹینڈ رکھے تو میں نے سنگھاڑے رکھ دیا تھے اور میں نے یہ اب دس منٹ کے بعد اس کو اتا رہا ہے تو سنگھاڑے مارے بہت اچھے سے تیار ہو گئے ہیں میں آپ کو ایک سنگھاڑا چھیل کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور یہ جیسے کچھی گری ہوتی ہے ویسے ہے اگر آپ دوسری طریقے سے بوائل کریں گے یعنی پانی میں ڈال کے اس کو بوائل کریں گے تو اس کا ذائقہ اور ہوگا لیکن اس طریقے سے اگر آپ بوائل کریں گے بہت اچھا ذائقہ دیتا ہے یہ سنگھاڑا اور اس کے بہت سے فائد ہیں تو سردیوں میں یہ سنگاڑا بہت مزہ دیتا ہے کھانا چاہیے اس کے فائدے بہت ہیں اور بچے اور بڑوں کو دونوں کو ہی کھانا چاہیے یہ دیکھیں چھلکا اس کا میرے طریقے سے بھالنے سے چھلکا اس کا کتنا اچھا اتر گیا ہے آسانی سے اور اس طریقے سے آپ سنگاڑے کو بوائل کر کے اس کا چھلکا اتاریں گے تو بہت مزہ دے گا اور اگر آپ کو میرے یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے اپنے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس طریقے سے سنگاڑے بوائل کرنا کیسا لگیا اور کیا زائقہ دیتا ہے یہ سنگاڑا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے سارے سنگاڑے چھلکے رکھ لیے تو آپ بھی اس طریقے سے سنگاڑے بوائل کریں اور اس طریقے سے آپ اس کا چھلکا اتاریں تو یہ بہت مزہ دیں گے اور میری ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر کریں اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا کالے نمک کے ساتھ اس کو کھائیں بہت مزہ دے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ